بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم پریویس ویک میں ہم نے خط اور روداد کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط کسی کہتے ہیں روداد کسی کہتے ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ خط اور روداد لکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو کس طرح لکھنا چاہیے اب اس ویک میں ہم جو ہیں وہ مقالمہ نویسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مقالمہ جو ہیں وہ سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گی کہ مقالمہ کی کیا ڈیفینیشن ہے دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان بات چیت یا گفتگو کو مقالمہ کا جاتا ہے دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہوں تو اس کو مقالمہ کا جاتا ہے مقالمہ لکھتے وقت مندرجہ زیال باتوں کا خیال لکھنا چاہیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو مقالمہ لکھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اور ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک مقالمہ میں دونوں اشخاص کے خیالات کی اکاسی ہونی چاہیے نمبر دو گفتگو سادہ اور بے تکلف انداز میں ہو ملکہ یہ سادہ ورڈنگ یوز کرنی چاہیے سمپل ورڈنگ یوز کرنی چاہیے اور یہ کہ کسی قسم کی کوئی جھجگ نہیں ہونے چاہیے بے تکلف انداز میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دونوں اشخاص بات کر رہے ہوں نمبر تھری ہے مقالمہ میں گفتگو کرنے والوں کو برابر وقت دینا چاہیے یہ نہیں کہ ایک جو ہیں وہ ایک کو زیادہ ٹائم مل جائے اور دوسرا جو ہیں وہ انتظار کرتا رہے اپنی باری کا اس کو ٹائم ہینے ملے دونوں کو جو ہیں وہ برابر کا ٹائم دینا چاہیے نمبر فور ہے مقالمے کے کرداروں کے نام واضح طور پر دائیں جانب لکھیں دائیں جانب مطلب یہ کہ یہاں اس طرح رائٹ سائٹ پہ جو ہیں وہ کردار مطلب یہ دو کردار ہیں فور ایکزمپل علی اور عمر ہیں تو ان کے نام جو ہیں وہ آپ رائٹ سائٹ پر لکھیں گے نمبر فائیو ہے گفتگو با مقصد ہونی چاہیے ایسی بات چیز ہو جس کا کوئی میننگ ہو مطلب بغیر میننگ کے کوئی بھی جو ہیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے اور کوئی ایسا ٹاپک لینا چاہیے جس پر جو ہیں وہ دو لوگ بات کر سکیں نمبر سکس ہے مقالمے کے آخر میں بات چیت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے اب مقالمہ جیسے ہی انڈ ہو رہا ہے تو دو اشخاص حاپس میں انہوں نے بات جو ہیں وہ ختم کرنے پہ آ رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ مقالمہ اب انڈ ہو رہا ہے تو اس سے ہم نے کیا ریزرٹ نکالا ہے انڈ پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا ضرور نکلنا چاہیے یہ تھا جو ہیں وہ میں نے آپ کو مقالمہ کی ڈیفینیشن بتائی ہے اور جو ہیں وہ مقالمہ لکھنے سے پہلے جن باتوں کو مدن نظر رکھنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو اس طرح آپ کو جو ہیں وہ مقالمہ لکھنے میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی تینک یو